اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جتے اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف چیت لیتے ہیں جتے اللہ چیت لے تو فیلم کی دنیا ناچ دانے کی دنیا شراب کی دنیا درکس کی دنیا اور حرام جناح لڑکوں کے ساتھ کالا ہوں کرنے کی دنیا تو نہیں چیت گتی ایک خاتون ناچتی تھی دوپٹا چھوڑو اس کو برکے کو بڑی چادر دوپٹا پک نہیں لیتی تھی اور کھانا بھی بناتی تھی ان کے شور نے بتایا چونی سنائی بات نہیں بتا رہا ٹیبر کارٹر خراب ہو گیا کچھ برس پہلے کی بات ہے تو انہوں نے بنانے کے لیے دیا ٹیبر کارٹر سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گات ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں اتنی موڈرن اتنی موڈرن جس کی کوئی حد نہیں اب بتاؤ موسیقی کے بغیر جس کو چین نہ ملے وہ کتنی موڈرن ہوگی تو ٹیبر کارٹر بن کر آیا وہ کیسٹ تو لگی ہوئی وہ ٹیبر کارٹر جو گیا تو کیسٹ لگی ہوئی تھی واپس آیا تو روائن پورا کر کے بٹن دبا کر کھانا بنانے لگی تو چار پانچ منٹ گزر گئے کہا یہ کہا آواز کی نہیں آرہی گانے کی قریب آئی کہ یہ تو کسی مرد کی آواز آ رہی ہے قریب آئی تو آواز آ رہی تھی کہ بہت آزما لیا شیطان اور نفس کو بس سیدھا سیدھا سچی توبہ کرو اور دیکھو پھر کیا اللہ مزا دیتے ہیں تو خاتن کے شوہر نے بتایا کہ بیوی کے دل میں آواز اے سب مولویوں کی باتیں ہیں کہ دیکھو کیا مزا آتا ہے اچانک وہ آواز دونجی کہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں دریا سے پہلے کیا پتا دریا کا مزا کیا ہے دریا میں چھلانگ لگاؤ تو دیکھو کیا ملتا ہے مولوی کی بات نہیں ہے توبہ کرو پھر دیکھو مزا کیا آتا ہے اب جناب کھڑے کھڑے رو رہی ہے دل سے کچڑا نکل رہا ہے اللہ کا نور آ رہا ہے اسی زندگی میں پہلی نماز محترمہ نے پڑی شرعی پردے میں آج اللہ ان سے دین کے کام لے رہے ہیں اب اس نے بھیجا دکاندار کے پاس کہ یہ کیا معاملہ ہے میں نے تو موسیقی کی لگائی تھی یہ کہاں سے لگ دی اب ان کو کیا معلوم کہ شیخ العرب والاجم عارف اللہ مجدد دورا عزت مولانا شاہ کی ماما تصدر صاحب رحمت اللہ علیہ پر اللہ نے کیا فضل فرمائے عزت کی کیسٹ تھی وہ دکاندار عزت سے تعلق رکھنا تھا تو اس نے وہ کیسٹ ڈکال کر یہ کیسٹ ڈال لی اس میں اور اس خاتون کے ذریعے پتا نہیں کتنی عورتوں نے شرعی پردہ شروع کر دیا اور گھر سے نیٹ کے بل سب نکل گئے ہے نا جذب کا واقعہ بس اس رب سے وقت نے لی بھی جذب مانگتے ہیں اللہم مستلی علیہ سیدنا مولانا محمد بن نفیل بن نیب والعربي وصحابه وعریف اللہ